بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوتا ناظر اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائٹ نیوزلیلڈ پبجی کے ذریعے دوستی کرنے والی سیما تو انڈیا چلی گئی اور وہاں پہ ظلیلوخوار ہو رہی ہے لیکن انجو جو کہ کچھ روز پہلے بھارت سے پاکستان آئی اور وہ الیگل نہیں بلکہ لیگلی طریقے کے ذریعے آئی بقاعدہ ایک مہینے کا ویزا لے کے پاکستان میں آئی اور یہاں پہ فیس بک کے ذریعے اس کی جو دوستی ہے جو ہوئی تھی وہاں پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں اسلام قبول کر کے نکاب قائدہ کرتی ہے اور نکاح کے بعد جو ہے نسر اللہ کے ساتھ اس کی جو بالخصوصی ڈرون کے اوپر تصاویر نے دھوم مچائی انڈیا کو ویسے بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں انڈیا کا جو میڈیا ہے اب سیما سے تھوڑا سا شاید بیزار ہو گیا ہے سیما سے ہٹ کے اب انجو کی جو ریٹ ہے وہ بھارتی میڈیا نے لگا رکھی ہے اور بھارتی میڈیا جو ہے اس کا کونسپٹ یہ تھا کہ جس طریقے سے ان کے پاس بہت زیادہ فارغ ٹائم ہے ان کے میڈیا کو کوئی اپنے ملک کے مسائل نظر نہیں آتے اپنے ملک کے لوگوں کے مسائل نظر نہیں آتے انہیں کسی اور چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب سے سیما ادھر گئی ہر وقت جو بھی ان کا چینل ہے جو ان کا میڈیا ہے سیما کی رٹل گائے سیما کے انٹرویو ہو رہے ہیں سیما سے بات چیت ہو رہی ہے سیما دبائی کیوں چلی گئی سیما بچے کیوں لے آئی سو یہی پریپوگنڈا صرف ان کے پاس تھا ان کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں تھی اب وہ پاکستان کے میڈیا سے بھی جو ہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ پاکستان کا جو میڈیا ان کے پاس بڑا فالتو ٹائم ہے وہ بھی اب انجو کو جو ہے وہ ہماری طرح انجو کے سر پہ بیٹھیں گے جا کے دیر بالا میں اور انجو جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ پورا پاکستان کا میڈیا کٹھا ہوگا اور وہ وہاں پہ اس کا ایک انٹرویو لے کے نکلے گا جیسے یہ لوگ ایون کہ وہ سیما بات روم میں ہوتی تھی تو وہاں پر بھی یہ پہنچے ہوتے تھے اور ویڈیو بنا رہے ہوتے تھے تو وہ ہم سے بھی جو ہے وہ یہی امید رکھ رہے تھے کہ پاکستان کے لوگ بھی جو ہے وہ انجو کا اسی طرح انٹرویو کریں گے انجو کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنائیں گے اور بڑے بڑے جو ہیں جسوسی کے جو ہیں وہ الگیشنز لگائے جائیں گے ادھر سے ہم سیما کو کیش کریں گے ادھر سے وہ انجو یعنی اس طرح کا معاملہ وہ چاہ رہے تھے لیکن انجو جیسے ہی چند روز پہلے شاید ابھی وہ چار پانچ روز پہلے آئی ہے اس کے بعد پولیس جو ہے وہ بقاعدہ بتاتی ہے کہ انجو نے جو ہے وہ بقاعدہ نکاح کیا شادی کی اپنا نام فاطمہ رکھا بھرکے میں وہ بھرکے کو زیبتن کر کے وہ عدالت گئی اور وہاں پہ ان کا جو ہے وہ کوٹ میں نکاح ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنا فوٹو شوٹ کروایا ڈران کے ذریعے وہ جب آیا تو بھارت میں کھلبلی مچ گئی اور وہ اتنے سیخپا ہوئے کہ انجو کو اتنا انہوں نے سر پہ کیسے لے لیا جس طرح ہم سیما کو ضلیل کر رہے ہیں دن رات جس طرح سیما کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی سیما جسوس ہے سیما فلان کی جسوس ہے سیما جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسز جو پاکستان کی ہیں ان کی جسوس ہے سیما کے اندر کوڈ لگے ہوئے ہیں سیما کے بچوں میں کوڈ لگے ہوئے ہیں سچن جو ہے اس کے اندر کوڈ ہے سو اسی قسم کا پرپوگنڈا جو ہے ان کا تھا کہ پاکستان کا میڈیا بھی کچھ ایسی ہی چیزیں نکالے گا لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اور بہت سے ایشوز ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سے مسائل ہیں چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے رہ رہی ہے دیر بالا میں پورا پاکستان کا میڈیا وہاں پہ بیٹھ جائے اور بس ان لوگوں کی طرح جیسے یہ سیما کے ساتھ باتھروم میں گھسے ہوئے تھے کہ ہم بھی وہ کام شروع کر دیں تو ہم ایسے کام نہیں کرتے ہیں اب ان کے میڈیا کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے لیکن بات تو ہے ویسے مزے کی ہے کہ باپ تو باپ ہوتا ہے نا تو پھر اینٹ کا کیسا جواب ان کو پتھر سے ملا ہے سیما کو وہاں انہوں نے بلا کر جی وہ سیما ہندو ہو گئی ہے سیما کہتی ہے کہ جی میں تو اب جلوں گی میں نے دفن نہیں ہونا میں تو ہندو ہوں میں فلاں ہوں میں ماس نہیں کھاتی میں بوٹی نہیں کھاتی پتہ نہیں کیا کیا سیما کو جو پٹیاں پڑھائی جاری سیما ویسے ویسے کیے جاری ہے لیکن انجو جو ہے وہ یہاں پہ آئی اور یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے انجو کو ویلکم کیا گیا اور اس کے بعد اس کی جو شادی وغیرہ ہوئی اس کو مبارک بات دی گئی ہے ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے گریس کے ساتھ انجو کو یہاں پہ accept بھی کیا گیا اس کو یہاں پہ رہنے کا پورا پورا جو ہے وہ اچھے اچھا محول فراہم کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے دیر بالا کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو پیار محبت کا اظہار کیا گیا اب ان کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ جی اس کا ڈراؤن کے ذریعے جو ہے وہ کس نے شوٹ کر دیا ہے ان کے اندر ایک تڑپ ہے جو دن رات ان کے میڈیا کے اندر ان کے لوگوں کے اندر لگی ہوئی ہے سو انہوں نے جس نے یہ سارا فوٹو شوٹ نومان نے کیا تھا پھر انہوں نے نومان کو بھی جو ہے وہ ایک چینل نے انڈیا والوں نے لیا اسے پوچھا گیا جی آپ نے یہ شوٹ کیسے کیا پھر اس نے بتایا کہ میں ایک ویلوگر ہوں اور میں نے یہ شوٹ کیا جو نصر اللہ ہے وہ میرا جاننے والا ہے اور جب مجھے پتا چلا کہ انڈیا سے لڑکی آ رہی ہے اور وہ شادی بھی کر رہے ہیں تو سو اس لئے میں نے ڈراؤن کے ذریعے یعنی ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں ان کے تن بدن میں اور انہوں نے ایک نیا پریپوگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جو انجو ہے اس کو ورغلا کر فیس بک کے ذریعے جو ہے پاکستانی نوجوان نے وہاں پہ بلا لیا کچھ ان کا میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو بڑی بڑی خواتین ہیں سیما اور انجو اور چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ انہوں نے پھنسا لیے یعنی اب ان کا پورا پریپوگنڈا ہے کہ انجو جو ہے اب پاکستان کا جو میڈیا ہے انجو کے خلاف بھی جو ہے وہ اسی طرح کی بک بک کرے جیسی کہ یہ پچھلے کوئی ایک ڈیڑھ ماں سے سیما کے بارے میں کر رہے ہیں اور یہ جی فیس بک کی دوستی تھی ان دونوں کی نصراللہ اور انجو کی بھارتی لڑکی ہے اس کے بیسکلی دو بچے ہیں اور دو بچوں کی یہ ماں ہے اور نصراللہ کے ساتھ یہ فیس بک پہ کافی عرصے سے دونوں فرینڈ تھے ان کی دوستی جو ہے پیار میں بدل گی پھر وہ اب بقائدہ ویزا لے کے جو ہے وہ آئی ہے اور ایک مہینے کا اس کا ویزا ہے لیکن یہاں آتے ہی اس نے اسلام بھی قبول کیا شادی بھی کر لی ہے اور اب جو انجو ہے اس کے جو والدین ہیں ان کا پیغام آیا ہے میڈیا کے اوپر ان کے والد کا کہنا ہے کہ ہم نے بالکل قطع تلقی کر دی ہے انجو کے ساتھ اور یہ جو انجو ہے اس کا اب نام انجو نہیں رہا کیونکہ وہ مسلمان ہوگی ہے دیر بالا میں جیسے کہ اب اس کا گھر ہے نسرولہ کے ساتھ وہ وہاں پہ رہ رہی ہے اس نے شادی کر لی ہے اور اب اس کا نام فاطمہ ہے اور یہ جو انجو پہلے اور اب فاطمہ ہے وہ وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ جی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں یعنی نسرولہ سے محبت تھی میری اور میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا یہاں میرے پہ کوئی زور زبردستی جو ہے وہ نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ انجو نے کسی قسم کا کوئی ایسی بیان بازی جو ہے وہ جیسے کہ انہوں نے سیما کو بٹھا کے پاکستان کے خلاف پاکستان کی اجنسیز پاکستان کے جو یہاں پہ مولوی حضرات ہیں ان پہ جس قسم کی کرواتے رہے ہیں سو ایسا ہمارے جو ہے وہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہماری خلاقیات میں شامل نہیں ہیں کہ ہم ایسا پرپگڑا کریں جو بھارت نے شروع کیا تھا سو یہ جو لڑکی ہے انجو اس کا بھائی کا جو ہے وہ اب ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہماری جو بہن ہے انجو کہ وہ بھارت چھوڑنے کے مطلق اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا اس نے کہا کہ وہ اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہے لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ پاکستان کے شہر لہور پہنچ گئی انجو نے اپنے آفیس میں گھومنے کی خاطر ایک ہفتے کی چھٹی لی تھی اور گھر میں بتایا تھا کہ میں ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں لہٰذا وہ پہنچ گئی پھر پاکستان اور ہمیں میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے انجو کے بھائی ڈیوٹ کا کہنا ہے کہ دونوں جو ہیں میہ بیوی یعنی وہاں جو اس کا ہسپنٹ ہے اور دو بچے ہیں گیارہ سال کی بیٹی ہے پانچ سال کا بیٹا ہے کہ وہ اب کیا کریں گے ان کی زندگی خراب کر دی ہے دونوں بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے انجو جو ہے نصراللہ سے رابطے میں تھی ہمیں پتا نہیں تھا اور انجو کی برین واش جو ہے وہ نصراللہ نے بیسیکلی کی ہے اور ہم جو ہے بھارت میں رہتے ہیں تو ہم انجو جو ہے وہ بھارت کو برا بھلا یا وطن چھوڑ کے یہ چلی گئی ہے سو اب انجو کے ساتھ ہمارا کوئی تلق واسطہ نہیں ہے اور اس کو بہلاف حسلہ کر جو ہے نصراللہ نے لالچ دے کر جو ہے وہ پاکستان بلایا ہے میری بہن کو اور ڈیوڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انجو پاکستان میں شادی کر چکی ہے تو ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہم انجو کو کسی صورت اب دوبارہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ انجو جو کہہ رہی ہے کہ اب وہ ایک مہینے بعد دوبارہ انڈیا جائے گی کیونکہ اس کا جو ویزہ ہے وہ ایک مہینے کا ہے تو اب وہ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کسی صورت ایکسپٹ نہیں کریں گے جو ہمارے ملک یعنی بھارے سے غداری کرے گا تو اس کے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ وہیں پاکستان میں رہے ہمیں انجو کی قطن بھی ضرورت نہیں انجو کا جو شوہر ہے وہ بھی سامنے آیا اس کے بچے بھی سامنے آئے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تلوقات بہت اچھے تھے ٹھیک تھے پتہ نہیں انجو کو کیسے ورغلا کر بہلا پھسلا کر نصرولہ جو ہے وہ وہاں لے گیا یعنی پریپو گنڈا کر رہے ہیں نصرولہ کے حوالے سے حالانکہ نصرولہ نے کوئی بہلا پھسلا کہ اس کو نہیں بلایا اور نہ ہی یہاں ہمارا میڈیا یا ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ ہم انجو کے خلاف جو ہے وہ پریپو گنڈا شروع کر دیں جا کے ان کے دروازے یا باتھروم کے اندر بیٹھ جائیں کہ وہ ان کے ساتھ ہم بات کریں ان کے انٹرویوز کریں جیسے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ انہوں نے سیما کو جیسے کندو پہ ہر وقت اٹھایا ہوا تھا سو انجو جو ہے وہ فاطمہ بن کے اب بہت خوش ہے اس کا کہنا ہے کہ اب وہ پاکستان میں رہے گی اور نصرولہ کے ساتھ جو ہے وہ باقی کی زندگی گزارے گی اور یہ جو بھارتی میڈیا ہے آپ بھی جل جل کے بھن بھن کے ان کی راتوں کی جو ہے بسکلی نید اڑ چکی ہے اور یہ ہر وقت جو ہے بس آپ ان کی زبان پہ ایک ہی رات ہے کہ انجو جو ہے اس کو سیما کے بدلے میں جو ہے یعنی پاکستان بلایا گیا ہے اور یہ ہمارے موں پہ کالک ملی گئی ہے بھارت کا یہ دعویٰ ہے مزید وڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی وڈیوز آپ کو ملتی رہیں